ایران اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے ایران کے دعووں پر اگر یقین کریں تو وہ کسی وقت بھی اسرائیل پر حملہ بول سکتا ہے جس کے بعد زبردست یود چھڑنا تائے سوال ہے کیا ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ یود لڑ سکے دونوں دیشوں کے بیچ سیکروں کلومیٹر کی دوری ہیں ایسے میں یود میزائل اور ڈرون سے لڑا جا سکتا ہے اگر ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو تیسری بڑی جنگ چھل سکتی دنیا دو دھڑوں میں بڑھ سکتی ایران یود کی صورت میں اسرائیل کی رکشہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے وہیں دوسری بڑی مہاشکتی روس ایران کے پکش میں روس ایران کا پرانا مددگار اور سینیے سہی ہوگی یوکرین یود میں ایران کی بھومکہ سے پوتین پہلے سے ناراض پوتین کے جگری شی جن پنگ اور کیم جونگ ان بھی ایران کے پکش میں کھل کر اتر سکتے ہیں خطر اور قویت نے امریکہ کو یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر ایران اسرائیل جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کو اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے دیش میں موجود ان کے بیس کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ایسے میں ایران بھی اپنے پکش میں محول بنانے میں جھوٹا ہے لیکن سوال ہے کہ کیا ایران ایران اسرائیل سے پنگا لینے کا جوکھیم لے گا اگر ہاں تو ایسے میں اگر دونوں دیشوں کے بیچ جنگ ہوئی تو کون بھاری پڑے گا اسرائیل اور ایران میں کون زیادہ طاقتور بھلے ہی ڈیفنس بجٹ کے ماملے میں ایران اسرائیل سے پیچھے ہیں لیکن سینکوں کی سنخیہ اور کئی ماملوں میں ایران اسرائیل سے کہیں آگے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابع اسرائیل کا رکشہ بجٹ 24.2 ارب ڈالر کا وہیں ایران کا رکشہ بجٹ 9.9 ارب ڈالر کا اگر طاقت کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس 612 پلین ہے جبکہ ایران کے پاس 551 پلین وہیں اسرائیل کے پاس 2200 ٹینک ہے جبکہ ایران کے پاس 400071 ٹینک ہے اسرائیل کے پاس 67 وارشپ ہے وہیں ایران کے پاس 101 جنگی جہاز ہے جبکہ ایران کے پاس 43,000 آرم وکل ہے جبکہ ایران کے پاس 65,000 آرم وکل ہے اسرائیل کے پاس 1,73,000 سینک ہے جبکہ ایران کے پاس 5,75,000 ایکٹیو سینک ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس چال لاکھ پیسٹھ ہزار ریزارف سینک ہے جبکہ ایران کے پاس تین لاکھ پچاس ہزار ریزارف سینک ہے ایران کی نیوی اسرائیل سے زیادہ طاقت بڑھ ہے ایران کے پاس پلک لیٹ ایک سو ایک ہے وہیں اسرائیل کے پاس صرف سرسٹھ ہے دونوں ہی دیشوں کے پاس ہلیکاپٹر کیریئر یا ائرکرافٹ کیریئر نہیں پنڈوبی کی بات کریں تو ایران کے پاس یہ انیس ہے اور اسرائیل کے پاس پانچ پنڈوبیان اسرائیل کے پاس پرمانو بم بھی ادھر ایران کے پاس آدھکارک روپ سے پرمانو بم نہیں اگر دونوں دیشوں کے بیچ یود اور تیز ہوتا ہے تو اس میں پرمانو بم کے ادھار پر فیلحال اسرائیل کو بڑھت مل سکتی اگر ایران حملہ کرتا ہے تو اسرائیل ترن جوابی کاروائی کرے گا جس کے لیے ایران چنتی ایران کے پاس شہید ڈرون بھی جو وہ روز کو سپلائی کرتا آیا ہے ان ایرانی ڈرون کے ذریعے روز یوکرین پر کہر برسا رہا ہے جاسوسی اپکرنوں کے پروڈیکشن کے معاملے میں اسرائیل ورلڈ لیڈر ہے لیکن ایران بہت پیچھے ہے ڈرونز کے معاملے میں ایران آگے ظاہر ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں ایٹم بم داغنے کی بات نہ کی جائے تو ایران کا پلرہ بھاری ہے لیکن اسرائیل اور ایران کے بیچ اگر جنگ چھڑتی تو اس صورت میں تیسرے ویش یود کا خطرہ بڑھ جائے گا دونوں دیشوں کے بیچ یود میں کئی دیشوں کے کودنے کی آشنگ کا بڑھ جائے گی ٹائمز نوان او بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ